خدا ان کے کلاب میں سے امال کی کتاب اس کا آٹھویں باب اور اس کی پینتیسویں آیت سے لے کر اس کی اٹھتیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلاب میں سے تلاوت کی جائے گی امال کی کتاب اس کا آٹھویں باب اور اس کی پینتیسویں آیت سے لے کر اس کی اٹھتیسویں آیت کے آخر تک با کلاب میں سے تلاوت کی جائے گی خدا ان کے کلاب میں لکھا ہے فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسو کی خوشخبری دی اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے اب مجھے ببتسمہ لینے سے کونسی چیز روکتی ہے پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو ببتسمہ لے سکتا ہے اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے پس اس نے رات کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو ببتسمہ دیا خدا ان کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً دو اتوار سے ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے ایک اہم موضوع پر سیکھ رہے ہیں اور یہ موضوع خدا ان یسو مسیح کی ایک بہت خاص تعلیم ہے جو خدا ان کے کلام میں ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے اور وہ تعلیم ببتسمہ کی تعلیم ہے ببتسمہ جسے خدا ان یسو مسیح نے خود لیا خدا ان یسو مسیح کے شاگرد ببتسمہ یافتہ تھے اور نہ صرف شاگردوں نے اور مسیح یسو نے ببتسمہ لیا بلکہ مسیح یسو نے آسمان پر جاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناو انہیں باپ اور بیٹے اور ان خدس کے نام سے کیا دو ببتسمہ دو اور انہیں تعلیم دو خدا ان یسو مسیح کا یہ حکم ہے کہ شاگرد بننے کے بعد سیکھنے کے بعد ببتسمہ لینے کے بعد سیکھتے رہنے کا عمل جاری رکھنا ہر ایک ایماندار پر لازم و ملزوم ہے جب خدا ان یسو مسیح نے ببتسمہ لیا تو ہم نے یہ دیکھا گزشتہ پیغامات میں کہ یہنہ ببتسمہ دینے والا وہ یسو مسیح کو ببتسمہ دینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پہلے لوگوں کو بتا چکا ہے بتا چکا تھا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے وہ مجھ سے بڑا ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائک نہیں اور جب خدا ان یسو مسیح اس کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ان میں تو خود تُسے ببتسمہ لینا چاہتا ہوں میں تو خود تُسے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں لیکن یسو مسیح نے کہا گا اب تو ہونے ہی دے ہمیں ساری راستبازی کو ایسے ہی پورا کرنا ہے اور تلاوت کردہ آیات میں بھی ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ شخص یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کو پڑھتا ہوا جا رہا ہے یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں اور اس کے ترپنوے باب میں یہ آیات موجود ہیں جو امال کی کتاب اور اس کے آٹوے باب میں ہے قدام کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک حبشی خوجہ جو حبشیوں کی ملکہ کندھاکے کا ایک وزیر تھا وہ کیا تھا ملکہ کا وزیر تھا اور وہ اس نوشتے کو پڑھتا ہوا جا رہا تھا جہاں پر یہ لکھا ہے کہ لوگ اسے بھیر کی طرح طرح زبا کرنے لے گئے اور جس طرح برہ اپنے بال کتنے والوں کے سامنے بے زمان ہوتا ہے اسی طرح وہ بے زمان رہا اس نے اپنا مونہ کھولا جب وہ یہ باتیں پڑھ رہا تھا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے روح نے فلپس کو اس تک پہنچا دیا اور وہ رات کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا تو فلپس نے جو خداوند کا بندہ ہے شاگردوں میں سے رسولوں میں سے اس نے اس شخص سے جو حبشی خوجہ ہے اسے پوچھا کہ کیا وہ باتیں جو تو پڑھتا ہے اس کے بارے میں جانتا بھی ہے اس نے کہا نہیں جب تک کوئی مجھے بتائے گا نہیں جب تک کوئی بھی رہنمائی نہیں کرے گا میں کیسے بتاؤں گا میں کیسے جانوں گا کی کس کے بارے میں ہے اور جب خداوند کے بندہ فلپس رسول نے شاگردوں میں سے اس بندہ نے حبشیوں کے ملکہ کے وزیر حبشی خوجہ کی رہنمائی کی تو اس نے کہا اب کونسی چیز مجھے ببتسمہ لینے سے روکتی ہے اس نے کیا کہا کونسی چیز مجھے ببتسمہ لینے سے اور آج کا پیغام بھی اسی بارے میں ہے کہ ببتسمہ کب لیا جا سکتا ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جب وہ ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں تو ہمیں ببتسمہ لینے چاہیے اور اگر وہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود نہیں تو پھر ہمیں ببتسمہ نہیں لینے چاہیے آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے سب سے پہلی بات جو اسی حوالہ میں اور انہی آیات میں ہمیں ملتی ہے خداوند کے بندہ فلپس نے اس سے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے اگر تو کیا کرے دل و جان سے ایمان لائے تو ببتسمہ لے سکتا ہے یعنی ایمان اگر لانا ہے ببتسمہ لینے سے پہلے تو وہ ایمان دل سے بھی ہو ہماری جان ہماری زندگی سے بھی اس بات کا اقرار ہو رہا ہو کہ یہ شخص ایماندار ہے اکثر دل میں تو ایمان ہوتا ہے لیکن یہ ایمان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا تو کلام کی مطابق ایسا ایمان ادھورہ ہے یہ ایسا ایمان ہے کلام میں لگا ہے کہ یہ ایمان ایسا ہے کہ یہ سمندر کی لہر کی ماند ہے لگتا تو یہ ہے کہ یہ ایمان ابھی دعا ہوگی ایمان سے اور یہ سب کچھ ہل جائے گا لیکن جیسے ہی زندگی میں پریشانی آتی ہے چونکہ ایمان صرف دل میں ہوتا ہے زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لوگ ایماندار شخص کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ دیکھ نہیں رہے ہوتے اور وہ شخص خود بھی ایمان میں مضبوط نہیں ہوتا تو جب پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو لوگ ببتسمہ لے کر بھی لوگ یسو کو قبول کرنے کے بعد بھی انکار کی جانب چلے جاتے ہیں فلپس نے کہا اگر تو دلو جان سے ایمان لائے تو ببتسمہ لے سکتا ہے ایمان ببتسمہ لانے سے پہلے کا عمل ہے ببتسمہ ایمان کے بعد کا عمل ہے پانچ باتیں آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ببتسمہ کب لیا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات کہ جب ہم کلام کو قبول کریں جب ہم کیا کریں کلام کو میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھئے گا ایمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اکتالیسویں آیت ایمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی اکتالیسویں آیت خرام کے کلام میں لکھا ہے ایمال کی کتاب دوسرے باب کی اکتالیسویں آیت میں پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا جن لوگوں نے کیا کیا اس کا کلام کلام علیکہ جنہوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے تین ہزار آدمیوں کے قریب کیا ہو گئے ان میں مل گئے اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں ایمال کی کتاب میں تو اس آیت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جب ابتدائی کلیسیا پینٹیکوس کے روز موجود ہے جس کا ذکر ہمیں دوسرے باہر میں ملتا ہے پینٹیکوس کے روز جب کلیسیا جمع ہے جس میں ایک سو بیس کی جماعت ہے رون قدس کے نزول سے غیر زبانوں کو حاصل کرنے کی وسیلہ سے تداد کلیسیا کی تداد بڑی ہے لیکن کلام میں کہہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسوہ لیا اور کتنے لوگ تین ہزار آدمیوں کے قریب کیا ہو گئے ان میں مل گئے کتنے لوگ ان میں مل گئے تین ہزار لوگ ان میں مل گئے یہ لوگ صرف تین ہزار نہیں تھے یروشلم شہر میں ہزاروں کی طرح آدمی لوگ موجود تھے لیکن کلیسیا میں شامل کون ہوئے ببتسوہ کتنا نے لیا بھی انہوں نے پڑھا کلام کیا لیا کتنے لوگوں نے تین ہزار نے کیوں انہیں ببتسوہ لیا کیونکہ وہ کلام کو قبول کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے کلام کو بغیر کلام کو قبول کیے ببتسوہ نہیں ہو سکتا یہ گوتا تو ہو سکتا ہے یہ تحارت تو ہو سکتی ہے یہ غسل تو ہو سکتا ہے لیکن کلام کے مطابق جب تک ہم خدا کے کلام کو سن کر اسے قبول نہیں کر لیتے تب تک ببتسمہ لینا بے فائدہ ہے اور اس وجہ سے ہم خدا کے کلام کی مطابق بچے کا ببتسمہ کسی نوزاد کا ببتسمہ نہیں مانتے کیونکہ وہ بچہ کلام کو سن کر قبول نہیں کر سکتا جب تک کوئی کلام کو سن کر قبول نہیں کر سکتا وہ جڑ نہیں پکڑ سکتا وہ ببتسمہ کے اصل معنوں سے واقف نہیں ہو سکتا مقدس مطیق انجیل اس کا تیرواں باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے تئیسویں آیت میں ہمیں چار زمینوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جس میں ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا ہمیں پتھریلی زمین کا ذکر ملتا ہے ہمیں جھاڑیوں والی زمین کا ذکر ملتا ہے اور بلخصوص ہمیں ان آیات میں مطیق انجیل اس کا تیرواں باب اٹھارویں سے تئیسویں آیت میں خصوصیت سے ہمیں یہ زمین کا ذکر ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اچھی زمین ہے وہ زرخیز زمین ہے جب اس میں بیج بونے والے نے بیج کو پھینکا تو وہ زمین زرخیز ہی جب بیج وہاں پر گرایا گیا زمین نے اسے قبول کیا اور وہ بیج پھلا اور تناور درخت بنا اسی طرح ہر ایک انسان کی زندگی بھی ہے جب اس میں کلام کا بیج بویا جاتا ہے بہت سے ایسے ہیں جو پتھریلی زمین یا پتھر دل رکھتے ہیں کہ کلام جتنا مرضی سنایا جائے ننادی جتنی مرضی کی جائے اب تو ٹی وی پر ٹیلی ویجن پر انٹرنیٹ پر کلامی مقدس کم سن سکتے ہیں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل اس قدر زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ کلام کا بیج بویا جاتاں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور بہت سے دل ایسے ہیں جو جھاڑیوں والے ہیں دنیا کی فکریں ان کی زندگی میں آتی ہیں ایک اتوار تو وہ کلام سنتے ہیں لیکن اگلے ہی ہفتہ میں دنیا کی فکریں پریشانیاں جھاڑیوں کی ماند بیج کو دبا دیتی ہیں وہ بیج نکلتا تو ہے اور جھاڑیوں کی وجہ سے وہ ایک تناور درخت نہیں بنتا کلام سنایا تو جاتا ہے بیج بویا تو جاتا ہے لیکن وہ بیج ایک تناور درخت نہیں بنتا کیونکہ وہ زمین جھاڑیوں والی زمین ہے اور کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایسی زمین بھی ہے جو ذرخیز ہے جہاں پر بیج بویا جاتا ہے اور وہ ذرخیز زمین اسے قبول کرتی اور ساٹھ گناہ اور سو گناہ پھل آتی ہے اور ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ایمال کی کتاب میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں تقریباً تین ہزار کے قلیب ایک سو بیس کے بعد تین ہزار لوگ قلیشہ میں شامل ہوئے کیونکہ انہوں نے کلام کو قبول کیا اور کلام کو قبول کرنے کے بعد کیا لکھا ہے انہوں نے کیا لیا ببتسمہ لیا سب انہوں نے کیا کیا انہوں نے ببتسمہ لیا مشیح یسو نے ایسی زندگیوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا جو کلام کو قبول نہیں کرتے وہ کیسے ہیں پتھر دل ہیں میرے جیزو ببتسمہ تب لیا جا سکتا ہے جب ہم کلام کو قبول کریں جب ہم کیا کریں کلام کو دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ کب ہم ببتسمہ لے سکتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم گناہ کا اقرار کریں جب ہم کیا کریں گناہ کا میرے ساتھ خدا ہم کے کلام میں سے دیکھئے مقدس مطیق انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں اور چھٹی آیت خدا ہم ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے خدا ہم ان کے کلام میں لکھا ہے اس وقت یروشلیم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواہ کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کیا کر کے اپنی گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا گناہوں کا اقرار کر کے کیا لیا ببتسمہ لیا کیا کیا گناہوں کے اقرار کر کے ببتسمہ لینے کے لیے جو دوسری بات بڑی اہم ہے کلام کے مطابق میرے مطابق نہیں کلام کے مطابق وہ یہ ہے کہ گناہوں کا اقرار کیا جائے گناہوں کا کیا کیا جائے لیکن آج کے دور میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو گناہ دار سمجھتا ہی نہیں ہے لوگوں سے کہیں کہ گناہ کا اقرار کریں یا سپر ایمان لائیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے خادمین کا مزاق اڑاتے ہیں ہلا ہو جی حسید مسیحی کا عرش پیدا ہوئے ساڑھا تھے بچپن چھے ببتسبہ ہو گیا حسید بچپن تو چرچ جانڈے ہیں حجیسا گناہوں نے اقرار دی ضرورت ہے میرے جیسے یہ سب چیزیں اچھے کاموں میں ضرور آتی ہیں آپ کا مسیح گھر میں یا میرا مسیح گھر میں پیدا ہونا یہ خداوند کے حضور سے ہمارے لئے ایک اچھی بات ہے خداوند کا فضل ہے کہ ہم اچھے مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہم بچپن سے چرچ جا رہے ہیں ہم اس کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ سب چیزیں گناہوں کا اقرار نہیں ہیں اور وہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہے ہی نہیں میں نے گناہ کیا ہی نہیں ان کے لئے خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے رومی خط اس کا تیسرا باپ اور اس کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا سوائے خداوند یسو مسیح کے ہر شخص گناہ کی حالت پر پیدا ہوا اور یہ حالت کیا ہے اس کے بارے میں خداوند کا بندہ زبور نویس دعوت بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے بدی میں میں نے بدی میں صورت پکڑی اور پنجابی میں اسے گاتے بھی ہیں میں بھی پیدا ہویا ویکووچ بریائی مینووچ گناہ دے جمعہ میری مائی انسان کی پیدائش اس کا پیدا ہونا اس کا طریقہ اکار جو ہے یہ ایک گناہ کی حالت ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے لیکن صرف ایک شخصید اس دنیا میں ایسی آئی اور ایسی پیدا ہوئی ہے جو اس طریقہ اکار سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا رون قدس نے مقصہ مریم پر سایہ ڈالا اس وجہ سے خداوند یسو مسیح مالود مقدس خدا کا بیٹا ٹھہرا مالود مقدس کیا ٹھہرا خدا کا بیٹا ٹھہرا کوئی بھی سخص جو اس دنیا میں آتا یا پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کے بغیر نہیں ہے کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے محروم ہے میں اس ساتھ ایک حوالہ دیکھیں رومیو کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی نومی آیت سے گیارمی آیت خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا رومیو کے نام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی نومی آیت سے لے کر اس کی گیارمی آیت تک ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی سے یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں گناہ کے بغیر ہوں کوئی بھی شخص ایسا کہہ تو سکتا ہے لیکن وہ گناہ کے بغیر نہیں اور خداوند کا مندہ مقدس پالوس بھی یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بدن سے رہائی پا ہوں وہ کہتا ہے کہ گناہ میرے بدن میں موجود ہے اور وہ کلیسیا کو وہ چرچ وہ ایمانداروں کو نصیت کرتا ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدنوں پر حکومت نہ کرنے پائے گناہ ہمارے اندر موجود ہے ہم اسے نکال نہیں سکتے اسے نکال لنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں یسو مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں لیکن پھر بھی جب تک ہم زندہ ہیں گناہ ہماری زندگی میں موجود ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ سمسی کو نجات دندہ قبول کیے بغیر ہی یہ دعویٰ کرتے اور کہتے کہ میں گناہگار نہیں ہوں ابھی پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی بیماری کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑا کرونا وائرس بہت سے لوگ جو صحت مند تھے جب ڈاکٹر کے پاس ہو گئے ملک سے باہر جانے کے لیے انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا بہت سے لوگ کامپنیز میں جانے کے لیے جب ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ بظاہر وہ ٹھیک نظر آ رہے تھے لیکن وائرس ان کے اندر موجود تھا اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں کلام کے وسیلہ سے ہم بھی اپنی زندگی کا ٹیسٹ کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زندگیوں میں کتنی ایسی باتیں ہیں کتنے ایسے گناہ ہیں جو خداون پسند نہیں کرتا جو خداون کے نظیق پسندیدہ نہیں اسی لیے اس سے پہلے کہ ہم دوتیس مالیں ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنا ضروری ہے اور رومیو کا خط اس کا دسویں بہاب اور اس کی دسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار یعنی گناہ کا اقرار کلام علی کا ہے وہ مو سے کیا جاتا ہے دل میں تو ہم یہ صبح بڑا ایمان رکھتے ہیں بچپن سے رکھتے آ رہے ہیں مسیح گھر میں پیدا ہوتے ہوئے دعائیں بھی بڑی ہوتی آ رہی ہیں لیکن کیا ہم نے ببتسمہ لینے سے پہلے اپنی غلطی اور گناہ کا وہ گناہ نہیں جو ہم نے کیے بلکہ وہ گناہ جو ہماری سرشد میں آدم اور ہوا کے بچے ہونے کی وسیلہ سے کلامی جیسے لکھا ہے رومیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے گناہ انسانیت میں آ گیا اور اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کے مسیح راستباز کی وسیلہ سے راستبازی انسانیت میں آئی ان میں آئی جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی زندگی اسے دیتے ہیں دوسری بات جس پر ہم نے گوھر کیا وہ یہ کہ ببتسمہ لینے سے پہلے گناہوں کا اقرار کرنا پادری صاحب کے سامنے بشب صاحب کے سامنے کسی مذہبی شخصیت کے سامنے کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار اپنے خداون کے سامنے کریں اور کب کریں اکیلے میں بیٹھ کر ہم کلیسیہ میں کڑے ہو کر دعا کر کے بھی اپنی غلطی اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں کلام علیہ کہہ کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے پا کرنے میں سچا اور عادل ہے یہ ہنہ کا پہلا آمخط اور اس کا تیسرا باب ہمیں اس بات کے بارے میں بیان کرتا ہے بتسمہ لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کلام کو قبول کریں اور دوسری بات کیا ہے ہم کیا کریں اپنی گناہ کا اقرار کریں سب ہمیں کیا کریں اپنی گناہ کا اقرار کریں تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتسمہ لینے سے پہلے توبہ کرنا یعنی توبہ کے عمل میں سے گزرنا بھی ضروری ہے میں ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی سینتیسویں اور اٹھتیسویں آیت قبول کے کلام میں سے امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی سینتیسویں اور اٹھتیسویں آیت پاکلام میں لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دنوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لئے کس چیز کے لئے اپنے گناہوں کی معافی کے لئے یسوسی کے نام پر ببتسمہ لے تو تم رول قدس انعام میں پاؤگے ببتسمہ لینے سے پہلے تیسری بات اور تیسری چیز جو ہماری زندگی میں ہونے چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں اور تیسری بات یہ کہ ہم آئندہ ان کاموں کو جو ہم ببتسمہ لینے سے پہلے کرتے رہے مسیح اس کو قبول کرنے سے پہلے کرتے رہے ہم ان سے توبہ کریں ہم کیا کریں ان سے یہنہ نے بھی یہنہ ببتسمہ دینے والے نے یہنہ سباگی نے اور یہ سمسی نے بھی توبہ کی منادی کی یہنہ نے کہا توبہ کرو اسمان کی بادشاہی نزیک آگئی ہے توبہ کرو اسمان کی بادشاہی کیا ہوگئی ہے نزیک آگئی ہے توبہ کا مطلب ہے جب ہم انگریزی زبان میں سے دیکھتے ہیں اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہے مڑنا ترن بیٹ وہ راستہ جس پر ہم سیدھے چل رہے ہیں اس راستہ پر صرف تھوڑا سری بلکہ بلکہ بلکل مڑ کر ہمیں اپنی سمت کو تبدیل کرنا یہ توبہ ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں اقرار کرنا ضروری ہے کہ اے خدا ہنگ میں گناہگار ہوں لیکن توبہ کرنے کا عمل کیا ہے کہ اب وعدہ کریں کہ اے خدا ہنگ میں نے اقرار کر لیا کہ یہ یہ مجھ سے ہوا اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ میں ان کاموں کی جانب نہیں جاؤں گا یہ توبہ کا عمل ہے جسے خدا ہنگ خدا پسند کرتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں جب ہم خدا ہنگ کے سامنے آتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی پا لیتے ہیں اور اقرار کر لیتے ہیں اور اب وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں دوبارہ پھر ان کاموں کو سر انجام نہیں دوں گا تو یاد رکھیں ہم خدا ہنگ کے سامنے فروتن بنتے ہیں ہم کیا بنتے ہیں خدا ہنگ کے سامنے فروتن ہو جاتے ہیں اور خدا ہنگ توبہ کے وسیلہ سے ہم پر اپنے فضل کو کرتا ہے امال کی کتاب اس کا ستارمہ باب اور اس کی تیسویں آیت کے اندر لکھا ہے پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں خدا ہنگ حکم کیا دیتا ہے کیا کریں توبہ کریں خدا ہنگ جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر رہا تھا خدا ہنگ برداشت کر رہا تھا لیکن اب وہ سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ وہ کیا کریں توبہ کریں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خداون ہمیں معاف کرتا ہے اور اس کے برعکس اگر ہم توبہ کے بغیر اس حکم کو یعنی ببتسمہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی میں ببتسمہ لینا ہے میں توبہ نہیں کرنی میں گناہگار نہیں ہوں تو پھر اصل میں ہم سرکشی کرتے ہیں اور سرکشی ایسا عمل ہے جو خداون کو گصہ دلاتا ہے سرکش لوگ جو خداون کے حکموں کو پسے پشت ڈال کر اس کے کلام کے خلاف جاتے اور اس حکم کو پورا کرتے ہیں یاد رکھے وہ لوگ خداون کے غزب کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیتے ہیں ببتسمہ سے پہلے توبہ ایک اہم عمل ہے جس میں سے گزرنا ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف یس مسیح پہ ایمان لائے یہ نہیں کہ یس مسیح میرا نجات دہندہ ہے یس مسیح میرا مالک اور میرا شافی ہے بلکہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا ہے اور توبہ کرنی کہہ خداون اب میں غلط طرف اب میں برے چیزوں کی طرف جہاں پر میں پہلے چل رہا تھا اب میں مرتا ہوں اب میں اپنے رخ کو تبدیل کرتا اور توبہ کرتا ہوں کہ اب میں دوبارہ اس راہ کے اوپر نہیں چلوں گا چوتھی بات ببتسمہ لینے سے پہلے جو ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں ببتسمہ لینے سے پہلے ایمان لانا ہے کیا کرنا ہے ببتسمہ لینے سے پہلے اور خداون کے کلام میں مقدس مرکس کی انجیل اور اس کا سولوہ باب بلکل آخری باب ہے اور اس کی پندرویں اور سولویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے مقدس مرکس کی انجیل اس کا سولوہ باب اور اس کی پندرویں اور سولویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے جو کیا کرے جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائے گا ببتسمہ لینے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اب پھر وہی بات ہے کہ جب کسی مسیح گھر میں پیدا ہونے والے شخص سے بات کی جائے کہ ایمان لائیں توبہ کرے گناہ کے اقرار کرے تو اس جواب یہ ملتا ہے کہ میں تو گناہ کیتا ہی نہیں میں توبہ کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں میں تو بچپن سے ایمان رکھتا آ رہا ہوں میرا ماں باپ ایمان رکھتا تھا میرا دادہ دادی وہ بڑے غیر مسیحوں سے مسیحت کی طرف آئے دے ہم تو ہے ایماندار گھرانا یاد رکھیں ہر شخص جو ببتسمہ لیتا ہے ببتسمہ لینے سے پہلے اسے اقرار کرنا ہے اور اسے مسیح اسو پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے کہ یسو مسیح نے ساری دنیا کے لیے تو سلی پر جہان دی لیکن ایمان یہ لانا ہے کہ یسو مسیح نے میرے لئے سلی پر جہان دی وہ مر گیا دفن ہوا عالم اروام اترا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اسمان پر زندہ چلا گیا اور باپ کے دانی طرح بیٹا ہے یہ یسو پر ایمان لانا ہے اور یہ بھی ایمان کا اہم جز اور حصہ ہے کہ وہ بادلوں پر میرے لئے واپس آنے والا ہے ایمان لائے بغیر اگر کوئی ببتسمہ لیتا ہے تو یہ میں نہیں کہتا خدا ان کا کلام کہتا ہے مرکز کی انجیل اس کا سولوہ بہاب اور اس کی سولوہ آیت بھی لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے پہلے لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور آگے لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے تو شاید اس میں یہ مسنگ ہے لیکن ہمیں یہ شامل کرنا ہے کہ جو ایمان نہ لائے اور ببتسمہ لے وہ کیا ٹھہرائے جائے گا مجرم ٹھہرائے جائے گا سب بلیں وہ کیا ٹھہرائے جائے گا ببتسمہ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یسو مسیح پر ایمان لائیں اور اسے اپنا نجات دھمدہ مانیں پانچویں اور آخری بات جسے جاننا ہر ایک ببتسمہ لینے والے کیلئے ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں شاگردیت میں آنا ضروری ہے کس میں آنا ضروری ہے شاگردیت میں آنا جب ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ تو اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ طالب علم علم کی طلب رکھنے والا اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں اگر آپ گناہ کا اقرار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور کلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو طالب علم خداون کے کلام کو سیکھنے والے بننا ضروری ہے مقدس مطیق انجیل اور اس کا اٹھائیسوں باب اور اس کی انیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے مسیح سنی کا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو سب قوموں کو کیا بناو شاگردیت میں آنا ضروری ہے یسو مسیح نے بارہ لوگوں کو چنا اور انہیں شاگرد کا لکب دیا اور اسمان پر زندہ جب خداون یسو مسیح چلے گئے تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ شاگردوں کی تداد ایک سو بیس ہو گئی اور مسیحی لوگ جو جو بھی مسیحیت میں شامل ہوئے انہوں نے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا وہ سیکھتے رہے سیکھنے کا عمل ان کی زندگی میں جاری رہا آج ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بغیر شاگرد بنیں بغیر شاگردیت کے عمل میں آئے ہم ببتسمہ اگر لیتے ہیں تو پھر یہ ببتسمہ بے فائدہ ہے مسیحی بننے سے پہلے ہمیں شاگرد بننا ہے جس طرح کوئی اچھا استاد تب بن سکتا ہے جب وہ طالب علم بنے جب وہ سٹوڈنٹ بنے لیکن آج لوگ سیکھنا نہیں چاہتے اور شاید میں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہاں پر ایک خادم ہوتے ہوئے کہ بہت سائے خادمین وہ بھی سکھانا نہیں چاہتے اور لوگ بغیر سیکھے دیکھا دیکھی دڑا در ببتسمے لیتے جا رہے ہیں شاگردیت کا عمل آج زندگیوں میں نظر نہیں آتا اور بہت سے لوگ ان بابتوں کو اختیار کرتے ہیں وہ ببتسمہ بھی لے لیتے ہیں اور وہ پاک شراکت میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں بغیر شاگرد بنے خدا وندیس مسیح نے آسمان پر سعود فرمانے سے پہلے کہا تھا کہ سب قومیوں کو پہلے کیا کرو شاگرد بناو سب انہیں کیا بناو ان کو شاگرد اور پھر انہیں باپ بیٹے حرون قدس کے نام سے کیا دینا ہے ببتسمہ دینا ہے یہ ساری چیزیں ببتسمہ کے ساتھ جڑی ہیں اور یہاں پر میں اس بات کو بھی واضح کرنا چاہوں گا بہت سے سکھانے والے بہت سے بتانے والے وہ کلیسیہ کی تداد کو بڑھانے کے لیے نہ وہ لوگوں کو کلام کو قبول کرنے کا موقع دیتے ہیں نہ وہ گناہ کے اقرار کی جانب انہیں لاتے ہیں نہ توبہ کے عمل میں سے انہیں گزرنے دیتے ہیں اور نہ ایمان لانے اور نہ شاگردیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور ببتسمہ دیتے جاتے دیتے جاتے اور کلیسیہ کی تداد کو بڑھائی جاتے ہیں یاد رکھیں یہ کلیسیہ جو ایسے لوگ بنا رہے ہیں وہ صرف زمینی کلیسیہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سیکھ کر ببتسمہ لیں اور وہ ایسی کلیسیہ ہوں جو زندہ آسمان پر بھی مسیح سگزہ جانے والی ہے تو یہ پانچ چیزیں انہیں بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے اگر آپ جو اس وقت موجود ہیں سن رہے ہیں اگر آپ نے بھی ان چیزوں کو اختیار کیے بغیر ببتسمہ لے لیا شاگردیت میں نہیں آئے گناہ کے اقرار نہیں کیا توبہ کے عمل میں سے نہیں گزرے کلام کو قبول نہیں کیا اور آپ نے ببتسمہ لے لیا تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں خدم کے کلام میں سے جن پر آج ہم نے غور کی یہ پانچ باتیں یہ پانچ باتیں ہم اس بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ یہ پانچ چیزیں کوئی بھی چھوٹا بچہ نوزاد ایک مہینے دو مہینے پانچ سال دس سال کا بچہ یہ سب کام نہیں کر سکتا کیا کوئی چھوٹا بچہ جسے ماں باپ اپنی گود میں اٹھا کر پادی صاحب کے سامنے کسی پریشت فادر کے سامنے لاتے ہیں کیا وہ بچہ کلام قبول کر سکتا ہے کیا وہ توبہ کی عمل میں سے گزر سکتا ہے کیا وہ ایمان لا سکتا ہے کیا وہ چھوٹا بچہ شاگرد بن سکتا ہے نہیں جب وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا ببتسمہ بھی خدا کے کلام کی مطابق درست نہیں کلام لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا ربیہ ہم نے بہت سارے حوالہ جات دیکھے کہ انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ گناہگار ہے ایک چھوٹا بچہ اپنے گناہگار ہونے کے بارے میں جان نہیں سکتا وہ توبہ کی عمل میں سے نہیں گزر سکتا وہ ایمان نہیں لہا سکتا اور وہ سب چیزیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں جب وہ انہیں نہیں کر سکتا تو اس کا ببتسمہ بھی خدا کے کلام کی مطابق درست نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جب ہماری زندگی میں نہ ہو تو ببتسمہ نہیں ہو سکتا حب شیفوجہ نے کہا اب مجھے کونسی چیز ببتسمہ لینے سے روکتی ہے تو فلپس نے اسے کہا کہ اگر تو اپنے دل و جان سے ایمان لائے یا سمسی کو اپنے نجات اندہ قبول کرے تو تو ببتسمہ لے سکتا اس لئے کہا میں قبول کرتا ہوں حب شیفوجہ نے جب اسے کہا تو اس نے کہا کہ دیکھ اب پانی بھی موجود ہے وہ دونوں پانی میں اتر پڑے فلپس نے اسے ببتسمہ دے دیا آج میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو ان پانچ چیزوں کو جو کسی مشن کی تعلیم نہیں جو کسی فرقے کی تعلیم نہیں جو کسی کلام کی ان باتوں کو جو کلام ہی مدرج ہیں انہیں پورا کیے بغیر ببتسمہ دیتے ہیں تو میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو بھی خداون کے زور میں جواب دے ہونا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو آپ اپنے آپ کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں سیکھنے کے بعد اگر آپ بھی ان عوامل کو اپنائے بغیر ببتسمہ لیتے ہیں تو آپ کو بھی خداون کے زور میں جواب دے ہونا پڑے گا آج میری یہ دعا ہے کہ یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں خداون دینے اور بڑھائے ایمان اور بڑھے ہم کلام کو اور زیادہ سیکھنے والے ہوں اور اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود نہیں تو میری یہ دعا ہے کہ خداون ان چیزوں کو ہماری زندگی میں پیدا کرے خداون کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکہ ٹھہرے آمین